اِنَّ هَذِهِ تَلْكِرَهَ اللَّهُ وَاللَّهُ 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 اللَّهُ وَاللَّهُ 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 نخمدهو و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى الرَّعَاهُ اسْتَغْنَا إِنَّ الٰى رَبِّكَ الرَّجْعَى صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واخل لقدتا من لسانی یفقه قولی آمین یا رب العالمین کرپشن کے معاملات خاص طور پر ہمارے ملک میں یہ پانامہ لیکس کے بعد بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں اور لوگوں نے اس پر سوچنا شروع کیا ہے مضامین لکھنے شروع کیے ہیں غور و فکر شروع کیا ہے میرے لیے یہ خبر کوئی ایسی پرکشش نہیں تھی بہر کرپشن کی ایک موج تھی جو آئی تھی چلی گئی بہر تو پہلے سے موجود تھا لہذا میں نے اسے نارمل لیا میرا ذہن کوئی اس پر زیادہ متوجہ نہیں ہوا لیکن چونکہ جب یہ موضوع دیا گیا تو اس کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا یہ موضوع کا انتخاب میناس صاحب کا ہے انہوں نے اس پر اضعار خیال کی فرمائش کی میں نے قبول کی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ذہن میں اس موضوع کے مختلف اجزاء بھی متحرک ہیں اور ان کا پوری طرح کوئی سیکمنس بھی قائم نہیں ہوا تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ بہت سے اجزاء شاید بیان انہیں سے رہ جائیں اگرچہ کہ میں کوشش کروں گا کہ ایک ربط کے ساتھ آپ کے سامنے بات آ جائیں لیکن چونکہ وہ پوری طرح ساری چیزیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کونیکٹ نہیں ہوئی ہیں تو لہذا کچھ چیزوں کے رہ جانے کا امکان رہے گا لیکن سب سے پہلی بات کرپشن کا لفظ انگریزی کا ہے ہمارے ہاں اردو میں اس کے لئے جو لفظ مستعمل ہے وہ بد انوانی کا ہے آپ ذرا اس لفظ پہ بہت کیجئے بد انوانی یعنی کوئی ایسا کہاں کہ جس کو کوئی انوانی نہ دیا جا سکتا ہو بہت ہی کسی ذہین آدمی نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے بد انوانی اب اس کو اگر ہم اپنی دینی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں یعنی ایک اجنبی شہ ہے غیر معروف شہ ہے تو گویا یہ معروف کے مقابلے کی کوئی چیز ہے بد انوان وہ ہے ایروش ہے جس کا انوان بن سکتا ہے وہ معروف چیز ہے جس کا کوئی انوان ہی نہیں وہ غیر معروف شہ ہے یعنی وہ منکر ہے وہ اجنبی چیز ہے ابھی جو آیات ہمارے سامنے تلاوت کی گئی اس میں دو دفعہ یہ اسطلاعات آئی ہے کہ ویسے قرآن مجید میں گیارہ مقامات پر عمر بالمعروف اور نیعنی منکر کا ذکر آیا ہے تو منکر کے ساتھ جب ہم بد انوانی اگر اسطلاع جوڑ دیں تو معلوم ہوگا کہ پھر کرپشن کا مطلب صرف مالی کرپشن ہی نہیں ہوتا ہے یہ بد انوانی اجتماعی زندگی بلکہ انفرادی زندگی کے مختلف گوشوں میں ہوتی ہے چونکہ ہمارے سامنے اس وقت اجتماعی گوشہ ہیں لہذا میں اسی تک اپنی گفتگو محدود رکھوں گا تو ایک بد انوانی سماجی سطح پر بھی ہوگی جسے ہم جنسی بیرار ابھی کہیں گے تو کیا وہ کرپشن نہیں ہے ہم ایک شخص کو کہتے ہیں جو اپنے معاملات میں خاص طور پر کردار کے معاملات میں اچھا نہ ہو اس کا چال چلن ٹھیک نہ ہو تو ہم اسے کرپٹ آدمی کے نام سے موسم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو ایک بد انوانی یہ بھی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھئے اس سے اوپر جب ہم معاشی سطح پر آئیں تو جو ظلم ہے کسی کا مال ناحق اتھیا لینا یا فراد کر کے اتھیا لینا ناحق کے کئی طریقے نا جبر سے اتھیا لیا ہے ڈاکہ مار لیا ہے نہ اور یہ کہ کوئی آپ نے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کر لیا کہ آپ کے باٹ دینے کے اور ہیں لینے کے اور ہیں جب آپ دیتے ہیں تو آپ کا پانچ بیس کا سو ہوتا ہے جب لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سات بیس کا ہوتا ہے تو یہ بھی تو کرپشن ہیں اور اسی طرح پھر چھپا کے کر لینا یہ بھی کرپشن کا ایک پہلو ہے یعنی کرپشن تو وہ بھی تھی کہ جب آپ نے باٹ مختلف کر لی ہے لینے دینے کا باٹ مختلف کر لی ہے یا آپ نے ڈنڈی ماری یا آپ نے ڈاکہ مارا کرپشن وہ بھی ہے لیکن ایک کرپشن وہ ہے کہ آپ نے چوری کی آپ نے چھپا کے کیا دکھا کے نہیں کیا کسی کو پتہ نہیں چل ایک کرپشن کے نویت یہ ہے اس سے اوپر جائیں گے جب ہم سیاست کی سطح پر تو یہاں تو خاص طور پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ اتھارٹی ٹرینڈس ٹو کرپٹ جہاں اتھارٹی ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے قوت ہوتی ہے اختیار ہوتا ہے اس کا رجحان کرپشن کی طرف ہوتا ہے اور اپسولوٹ اتھارٹی کرپس اپسولوٹلی جہاں کوئی محاسبہ نہ ہو وہاں مکمل کرپشن ہوتی ہے یہ کنکلویجن تک انسان کیسے پہنچ گیا اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر کرپٹ ہونے کا ٹرینڈ موجود ہے رجحان موجود ہے بنیادی طور پہ چور ہے اس کی طرف کچھ اشارات قرآن مجید میں ملتے ہیں قرآن کہتا ہے وَأُخْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُخ جیوں کے اوپر لالج کو حاضر کر دیا گیا اسی طرح جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی تھی اس میں بھی یہ اشارہ موجود ہے اِنَّ الْإِنسَانَ دَيَتْغَى بے شک انسان تویانی کی طرف جاتا ہے اب یہاں تویانی اصل میں کرپشن ہی کہا ہے ایک متعبادل لفظ ہے لیکن کرپشن وہ وسیطر مفہوم میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے بے شک انسان تویانی کی طرف جاتا ہے کیوں جاتا ہے اَرْرَا حُسْتَغْنَاجَا وہ دیکھتا ہے کہ پکڑ نہیں کوئی چیک نہیں وہی بات اَبْسِلُوٹْ اَثَارِٹِي ہے جہاں پہ تو چیک تو کوئی نہیں ہو سکتا اس کے اوپر تو وہ کرپشن کی طرف جائے گا اَرْرَا حُسْتَغْنَاجَا وہ دیکھتا ہے کہ پکڑ نہیں ہو رہے میں نے ان دنوں اس کا ایک نیا ترجمت بنانے کی کوشش کی ترجمت نہیں ہے مفہوم ہے کہ بے شک انسان لیبرل ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مولوی بے اثر ہو گیا ہے کیونکہ مولوی کا ایک چیک تھا نا معاشرے میں مولوی فتوہ دے دے تو آپ کو رشتہ نہیں ملے گا مولوی کہہ دے یہ بے دین ہو گیا ہے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا تو جب تک مولوی کا یہ چیک رہا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں لیبرل ہوں اور جب مولوی کا یہ اختیار ختم ہو گیا اس کی حسیت ختم ہو گئی تو اب وزیراعظم بھی کہتا ہے میں لیبرل ہوں کوئی چون نہیں کر سکتا اللہ سے نہ پہلے ڈرتے تھے نہ آپ ڈرتے ہیں پہلے بھی اگر ڈر تھا تو مولوی کا تھا اور یہ بات میں کوئی نہیں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن نے کہیے منافقین کے بارے میں کہیے اے مسلمانوں یہ اللہ سے نہیں ڈرتے تم سے ڈرتے ہیں اس لیے جو تھوڑی بہت ان کی دینداری نظر آتی ہے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں یہ تم سے ڈر کر آتے ہیں اللہ سے ڈر کر نہیں آتے ہیں تو اسی طرح معاشرے میں جو تھوڑا بہت اسلام تھا یا نیکی تھی یا اچھائی تھی یا بدونوانی کم تھی تو وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تو ہوتی ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو نہیں ہوتی اچھا میں نے ایک ترتیب آپ کے سامنے رکھی تھی سماجی سطح پہ بدونوانی معاشی سطح پہ بدونوانی اور ایک اوپر سیاسی سطح پہ بدونوانی میرے سامنے اس موضوع پر ایک آئیڈیل کریکٹر ہے اس کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ آئیڈیل کریکٹر جو ہے وہ فیرون کا ہے سورہ مومن میں فیرون کا اپنی ہی قوم کی یا یوں سمجھ لیجئے چیف آف آدمی سٹاف کا اپنے کور کمانڈر کے ساتھ ایک مقالب ہے یہ جو مومن اعلی فیرون تھا یہ معمولی حصیت کا آدمی نہیں تھا یہ اس ہائرارکی میں بہت اہم پوسٹ کا آدمی تھا ایمان وہ پہلے لے آیا تھا اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا لیکن جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ اب موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے تو اب وہ بولائیں اب ان کے درمیان جو مقالمہ ہوا ہے اس میں چند الفاظ بہت اہمیں سب سے پہلے جب فیرون یہ کہتا ہے کہ ضروری اقتل موسیٰ مجھے اب چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ قرآن نے نکل کیا ہے میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے ہر اس شخص کے شر سے جو متقبر ہے اپنے آپ کو بڑا بنا کے بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے اس اتھارٹی نے اسے کرپٹ کر دیا ہے اور اسے اس اتھارٹی نے اسے کرپٹ اس لیے کیا ہے کہ وہ یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا ہے اب دیکھئے دنیا میں ایک شخص کے پاس اتھارٹی ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے اس کے اوپر دنیا میں تو کوئی چیک بادشاہ پر کیا چیک ہوگا اس کی تو شان لا یا خاف و اکماح آوالی ہے اس کے اوپر چیک ہو سکتا ہے تو یہ کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں اللہ کے سامنے آخرت میں جواب دینا ہے لہٰذا یہ دونوں الفاظ آگئے متقبر ہیں بڑا تو ہے دنیا میں اتھارٹی ہے اس کے پاس دوسری بات یہ ہے کہ اس کو حساب کا کوئی خوفری نہیں ہے آخرت کا اسے کوئی اندیشہ نہیں تو اس سے تو میں اپنے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ ہاتھ چھوڑ ہوگا جیسے فیرون کے بارے میں دوسرے مقام پر یہ کہا گیا آلیم من المصرفی وہ بہت اونچے درجے کا فسادی تھا وہ کوئی عام اسی لیے میں نے کہا یہ ایک آئیڈیل کریکٹر ہے اس شعبے کا آگے چل کر اپنی قوم کو بڑی خوبصورتی سے یہ مومن آل فیرون سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا این یا کو قاذباً فال ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے قذب کا بال اس پر پڑے گا وہیں یا کو صادقاً اور اگر سوچو سچا ہو تو پھر کیا ہوگا پھر یہ جو وعدہ تم سے کر رہا وہ پورا ہو کے رہے گا کیوں بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس کو جو حد سے نکلنے والا حد سے نکل گیا یعنی کرپٹ ہو گیا وہ جو اس کی لائن آف ایکشن تھی اس سے نکل کر اس نے تو یعنی اختیار کر لی اور سرکشی اختیار کر لی اور قذب یہاں بسے سیاکو سباک میں دیکھیں تو اسراف کا اشارہ ہوگا قوم کی طرف کہ تم اگر موسیٰ کی بات نہیں مانوگے تو اسراف کروگے اور قذبی کا اشارہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اگر وہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں نہیں ہیں تو ان سے بہت بڑا جھوٹا کوئی نہیں تو اگر وہ جھوٹے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور اگر وہ سچے ہیں اور ہم اسراف کر رہے ہوں گے تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی لیکن اس کو اپنے مضمون کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہ شخص جو جھوٹا ہو یعنی دیکھیں جھوٹ بول کر کوئی فائدہ اٹھانا کرپشن کی چوری والی صورت ہے اور جبر سے کرنا یہ وہ صورت ہے کہ جو اتھارٹی کے بل پر ہے جس کے لئے چوری درکار نہیں ہے اس کے لئے زور درکار ہے فاشزم درکار ہے آگے چلتے ہیں اسی فیرون کے بارے میں ایک تفسرہ یہ ہے وہی حد سے نکلنے والا اور آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہونے والا وہ ہاتھ چھوڑ آدمی ہوگا پھر آگے ہے اب متکبر بھی اور اس کے ساتھ جبر بھی اس کا آگے یعنی اس کے پاس اتھارٹی کامل آگئی اس پر کوئی چیک ہی نہیں تو وہ جو چاہے کرے جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ کرپشن صرف مالی ہی نہیں ہوتی کرپشن سیاسی بھی ہوتی ہے کرپشن سماجی بھی ہوتی ہے کرپشن کردار کی بھی ہوتی ہے اور اگر چیک نہ ہو تو انسان کرپشن کی طرف ٹنڈنسی رکھتا ہے البتہ اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کرپشن چھپا کے کرتا ہے آنکھ بچا کے کرتا ہے چوری کر کے کرتا ہے لَا يَزْنِ ذَانِ حِنَ يَزْنِ وَهُوَ مُومِنُ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا اگر ایمان ہو تو چوری نہیں کر سکتا اور کر رہا ہے تو لوگوں سے چھپا کے چوری کرے گا ہاں ڈاکہ دکھا کے مارے گا لیکن وہاں اس کے پاس گن ہوگی وہاں جبر ہے تو ایک چوری کی صورت ہے چھپا کے کرنا اگر طاقت نہیں ہے اور اگر طاقت ہے تو اس کے ساتھ پھر جبر کی صورت ہوگی اب ہم اپنے معاشرے میں آئے تو جبر کی آج کی صورت کیا ہے جس کے پاس سیاسی اختیار ہے وہ سب سے زیادہ جبار ہے ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ جس کے پاس گن ہے وہ سب سے زیادہ جبار ہے محذب ملکوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس سیاسی اقتدار ہے وہ جبار ہے پتہ نہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ ان ملکوں کی ہماری سٹڈی نہیں ہے برائی راست نہیں ہے ہمیں اپنے ملک کا پتہ ہے کہ یہاں کا سیاسی حکمران بیرال اتنا آزاد نہیں ہوتی گن بردار اس سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں فرق کیا ہوتا ہے کہ جس کا جبر ہوتا ہے وہ جتنا بھی کرپٹ ہو جائے آپ بول نہیں سکتے ہیں بادشاہ ننگا بھی باہر آ جائے تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بادشاہ ننگا ہے بے وکوف بچہ کہہ دے گا کہ بادشاہ ننگا ہے جس کے اکل نام کی شئے وہ نہیں کہہ سکتا کہ بادشاہ ننگا ہے میرا خیال ہے between the line کو چھوڑ دیتے ہیں میں سیدھی بات آپ سے کر لیتا ہوں اس ملک میں دیکھئے ہمیں ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں جہاں خدا خوفی نہیں ہے جہاں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس ملک میں کوئی ایک صرف ایک مخصوص طبقہ کرپٹ ہو یہ ذہن کی بہت بڑی غلطی ہے یہ بحیثیت مجموعی سوسائٹی کرپٹ ہے اس کرپٹ سوسائٹی میں جس کے پاس جتنا زیادہ اختیار ہے وہ اتنا زیادہ کرپٹ ہے البتہ مسئلہ یہ کہ ہمیں شیطان تو نہیں ملتا کہ ہم اسے جوتی مانیں لیکن شیطان کے تین بت جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو منا میں مل جاتے ہیں تو ہم سارا غصہ ان بتو پہ نکالتے ہیں خاص طور پر ہمارے پٹھان بھائی تو چپنیاں بھی مانتے ہیں اس کو تو وہ جو کرپشن کے خلاف ہمارے اندر جوش پیدا ہوتا ہے تو وہ جو اصل شیاطین ہیں وہ تو انہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ان کا جبر ہے لیکن ہمارے لئے کچھ بت رکھ دئیے گئے ہیں کہ آپ کو جتنا غصہ آتا ہے ان پہ نکال لیا کریں میں کسی کا حمایتی نہیں ہوں میں آپ کو صرف سچ بتا رہا ہوں حقیقت بتا رہا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کرپشن کے اس سمندر میں جن بطوں کو ہم کرپٹ کہہ کے اور وہ ہیں کرپٹ لیکن ان کی کرپشن اس درجہ کی نہیں ہو سکتی جس کی اتھارٹی ان سے زیادہ ہے جتنا کرپٹ وہ ہوگا نظری بات ہی مانے تو تب بھی آپ کو ماننا پڑے گا جتنی دولت وہ بنائے گا جتنی کرپشن وہ کرے گا لیکن یہ کہ وہ ساتھ قانون سازی کر کے بھی کرے گا ابھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغرب میں کرپشن نہیں ہے میں نہیں مانتا آپ کی اس بات کو کیوں وہاں کرپشن رگولرائز ہو گئی ہے آپ اسے یوں کہیں کہ ہمارے ہاں پولیس والے رشوت دیتے تھے اس کو ہم نے کر لیا رگولرائز اب وہ کھڑے ہوتے ہیں ٹریفک پولیس والے تو وہ بالکل جیسے شکار کی تلاش میں ہوں ایسی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم نے چلان کرنا ہے کیوں اس چلان میں ان کا حصہ رکھ دیا گیا پہلے نہیں تھے اب رکھ دیا گیا تو کرپشن رگولرائز ہو گئی یا نہیں ہو گئی کانون بن گئے محکمہ بھی کھائے گئے اخبار میں بھی دیں گے اس سال پولیس نے اتنے پیسے اکٹھے کی تو ایک آدمی ڈاکہ مار کے اکٹھا کرتا ہے وہ کانون انجر میں لیکن جب آپ کے پاس جبر کی صورت آگئی کہ آپ کانون بنا سکتے ہیں تو آپ کانون ہی ایسا بنا لیتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ پڑھ رہا ہوں اب آپ کہتے ہیں کرپشن نہیں ہے کیسے نہیں ہے آپ نے تو کانون ہی ظالمانہ بنا لیا ہے تو باہر سرمایہ داروں کی جو آمریت ہے انہوں نے اپنے لیے تمام قوانین سہل بنا لیے ہیں کہ دولت کا ارتکاز ان کی طرف ہوتا رہے ہیں یہ اس سے بڑی کرپشن کیا ہوگی کہ سود کھائیں سمجھ آرہی ہے نا میری بات تو وہاں کرپشن ریگولرائز ہے اور جو کر سکتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور جو کر سکتے ہیں جنہوں نے پیٹ بھر لیے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایماندار رہے ہیں تاکہ ہمیں مزید کما کما کے دیتے رہیں یہ خود ایک کرپشن ہے ایک فاسد ظالمانہ کرپٹ معاشرے میں نیکی بڑی کرپشن ہے کہ اس نیکی کا فائدہ بڑے کرپٹ آدمی کو پہنچے گا مغرب تو یہ شہر ہے وہاں عام آدمی کی نیکی کا فائدہ بڑے سہوکاروں کو پہنچتا ہے تو ہماری سوسائٹی میں اس اعتبار سے رحمت ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کرپٹ ہیں تو بڑوں کو کم حصہ ملتا ہے سارے نیچے والے نیک ہو جائیں تو یہ ساری کرپشن اوپر کی طرف فوکسٹ ہو جائے مرتقز ہو جائے ایک طرف چلی جائے تو ہم شریف اگر کوئی اس میں حصہ نہیں بٹا سکتے تو چلیں خوش نصیبی ہے لیکن یہ کہ ہم میں سے جو کوئی ہاتھ پوں مار رہتا ہے تو یہ سمجھئے کہ بڑے کرپٹوں کا حصہ کھا رہا ہے ہمارا کچھ نہیں کھا رہا اور وہ نہ کھاتا تو بھی وہ بڑے کھا جی جاتے تو رولہ اس بات کا ہے کہ جو ہمارے تک پہنچنا تھا وہ یہ کیوں کھا گیا میرے اور آپ تک وہ پھر بھی نہیں پہنچنا تھا یہ پکی بات ہے اب میں آپ کو کچھ عملی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنی تاریخ یہ جو ملک بنا ہے پہلی کرپشن کیا ہوئی ہے سورسائٹی ڈسٹرکٹ ہوئی جو جو عجرت ہوئی ہے نا اس عجرت کے نتیجے میں ناواقفان وارد ہوئے جن کا بیک گرونڈ معلوم نہیں تھا جس کا وہاں ککھ نہیں تھا اس نے آکے کہا جی میں وہاں لینڈ لاٹ تھا ہماری تو شروعات یہاں سے ہوئی ہیں اس نے کہا میری اتنی زمینیں تھی اب اس کے کہنے پر دو گواب پیش کر کے اس کو زمین لاٹ ہو گئی اتنی جتنی کہ اس نے دعویٰ کیا تھا جو سنتے نا جھوٹے کلائم جو کلائم داخل کر کے لوگوں نے زمینیں لیں اس سے فرق کیا پڑا ایک آدمی جو وہاں کھاتا پیتا تھا اس کی آتے بھی کو تو کھاتے پیتے آدمی والی تھی اور ایک جو جھوٹی چٹھ کھاتا پھرتا تھا اس کی آتے بھی ہوئی تھی اور یہاں آ کے وہ پانچھوگی میں اس کی چڑے گئی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسے آدمی کے پاس اختیار چلا گیا کہ جو بنیادی طور پر اس کا حامل نہیں صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے اندر اس کی وہ آتے ہی نہیں تھی وہ بلند آتے ہیں کہ جو اس اختیار کے لیے اس کے پاس ہونی چاہیے تھے پہلی ڈسٹریکشن یہ ہوئی ہے سوسائٹی کی وہاں پتہ نہیں وہ کیا تھا یہاں کے سید بن گیا اور جو وہاں پہ اچھے اصاف کا مالک تھا ظاہر ہے اس نے یہاں کے جھوٹا کلیم داخل نہیں کیا وہ پیچھے رہ گیا اس زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکا وہ پیچھے وہ گم ہو گیا اور جو گم تھا وہاں پہ وہ یہاں پہ آکے وہ فور سٹار ہو گیا اگلا معاملہ کیا ہوا ہمارے ملک میں یہ کریپشن رشتی بستی چلی گئی لیکن ہماری سیاست محدود رہی ڈرائنگ روم کی حد تک یہ ابتدائی جتنے بھی آپ کے بیس پچیس ساتھ گزرے اس میں سیاست ساری ڈرائنگ روم میں نہیں عوامی سیاست نہیں تھی یہ بھٹو صاحب کا کمال ہے کہ وہ سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر گلی میں لائے عوامی بنایا اسے اور گلی میں راج گنڈے کا تھا گلی میں راج گنڈے کا تھا لہٰذا سیاست چڑ گئی گنڈے کے ہاتھ میں جب وہ گنڈے کے ہاتھ آئی شاید اسی بارے میں شورش کاشمیری صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میرے ملک کی سیاست کا حال مد پوچھ گر گئی تواف جیسے تواف جیسے تماشبینوں میں یہ بھٹو صاحب اسے تماشبینوں میں لے کے آگئے اور یہ آپ کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں یہ شرفان نہیں معاف کیجئے گا یہ شرفان نہیں ہیں یہ پان ہے آپ کے اس سوسائٹی کے انہوں نے بیروق برا ہوا ہے جس میں یہ خوش اخلاقی سے بھی پیش آتے نظر آتے ہیں اچھا اچھی اچھی باتیں بھی کرتے نظر آتے ہیں حقیقت کچھ ہو رہے ہیں یہ اگر خدا نہ خواستہ صحیح نظام آئے اور اللہ کرے کے آئے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دس نمری ہے بستہ اللہ اور بے میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اس معاشرے کے مجرم لوگ ہیں اچھا یہ بھی قرآن مجید نے کہا ہے ہم جب کسی بستی کے بارے میں اناکت کا فیصلہ کرتے ہیں اب یہ جو لوگ گریمر سے واقف ہے وہ اندازہ کریں اس کا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیتے ہیں یا اس کے مجرموں کو بڑا بنا دیتے ہیں دونوں مانے ہو سکتے ہیں یہ ایک جگہ مضمون نہیں آیا یہ سورہ بنی اسرائیٹ میں بھی ہے جب ہم کسی بستی کی علاقت کا فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کے آسودہ حال لوگوں کو چھٹی دے دیتے ہیں تو وہ وہاں پر خوب گند مچاتے ہیں لبرالزم کے نام پر جو ہر طرح کا فساد بپا کرتے ہیں تو ہماری دفعہ ان پر لاغو ہوتی ہے اور ہم ان کی جڑھ کار دیتے ہیں تو بحرات اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو سیاست کی سطح تھی وہ پہلے دن ہی اس نے ہی سروائیو کرنا تھا کہ جو دس نمریہ ہو یہ سروائیول آف تا فیٹسٹ کے حصول میں یہ سیاست میں آگے بڑھنے والا وہ ہی ہو سکتا ہے ویسے کوئی بھی شریف آدمی اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس پالیٹکس میں حصہ لے جو کچھ یہاں ہوتا ہے جو پگڑیاں اچھلتی ہیں جو گالم گلوچ ہوتی ہے ابھی جو یہ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں عمران خان جو کر رہا ہے اور جو نواز شریف کے جو پانڈ اس کے ساتھ جوابن کر رہے ہیں یہ کسی شریف آدمی کا کام ہے اچھے یہ کوئی مسلمانی ہے تانہ زنی کرنا ایک آدمی میں عیب ہو اس عیب کو بیان کرنا عیب چینی کرنا بری محفل میں اس کے عیبوں کا ذکر کرنا اس کی پیڑ پیچھے اس کی باتیں کرنا اس کی کریکٹر اسسینیشن کرنا یہ اس سیاست میں اس کے بغیر آپ آگے چلی نہیں سکتے یہ کسی شریف آدمی کا کام ہو سکتا ہے تو کیسے شریف آدمی اس میدان میں آئے رہ گئی مالی کرپشن تو مالی کرپشن کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے جہاں پہ پوری سوسائٹی کرپٹ ہو وہاں آگے بڑھنے کا اصول کرپشن ہے ترقی کرنے کا ذریعہ کرپشن ہے میں اپنی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں مجھے ایک مسئلہ تھا مسئلہ یہ تھا میں جس علاقے میں رہتا ہوں صبح صورے کے ٹائم پہ آنا ہو تو پبلک سروس نہیں تھی تو وہاں ہمارے ہاں سے یہ ٹرک اگرہ گزرتے تھے جو عام طور پر بٹھا لیتے تھے جاننے والے ہوتے تھے بٹھا لیتے تھے مجھے نہیں بٹھاتے تھے میں آوائیڈ کرتے تھے نام بھی دی کرتے تھے آوائیڈ بھی آمیں ادھر ٹھہرنا ہے ادھر جانا ہے یہ وہ تو مجھے مسئلہ ہوا کہ یہ میرے ساتھ ان کو کیا خار ہے کیا دعوت ہے تو مجھے ایک بات سمجھ آئے کہ انہوں نے گانے سننے ہوتے ہیں انہوں نے خاص صگرٹ پینی ہوتی ہے اب مجھے بٹھا کے تو یہ ساری نعمتوں سے محروم ہونے اب مول نہیں لینا چاہتے تو بڑی شرافت کے ساتھ یہ مجھے آوائیڈ کرتا ہے ایک دفتر ہے جس میں لوگوں نے رشوت کھانی ہے اس میں مولوی صاحب چلے گئے وہ رنگ میں پانگے ہیں یا نہیں ہیں ان کو آپ سربراہی دیں گے اس دفتر کی یعنی سب کے کھاتے بند پانگے لیں نہیں وہ آگے بڑی نہیں سکتے تو اگر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو طریقہ کار کیا ہے نہ صرف کرپشن کروں بلکہ اپنی کرپشن دکھاؤں بھی کہ صاحب میں بھی آپ کی طرح کالا ہوں صاحب جی آپ مجھ سے ڈرئیے گا نہیں میں آپ سے زیادہ گندہ ہوں بلکہ لیجئے یہ میری کرپٹ دم اپنے ہاتھ میں پکڑیے مجھے اونچہ اٹھائیے اگر میں کبھی آپ کو آنکھ لکھاؤں تو اس دم سے پکڑ کے مجھے کھینج لیجئے لہذا جب آپ معاشرے میں کرپشن کرپشن کا شور سنتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کسی نے جو دم پکڑائی ہوئی تھی اس نے بغاوت کر دیئے اس بغاوت کے نتیجے میں اس کے خلاف کرپشن کا شور اٹھائے سمجھ بھی کرپٹ تھا اس کا خاندان کرپٹ تھا شور اس لیے اٹھ رہا ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی بغاوت کر دیئے یہ دم اس نے پکڑوائی ہوئی تھی کہ حضرت جب میں جب بھی بغاوت کروں آپ میرے میرا کیس یہ ہے آپ میرے خلاف لے کے کھڑے ہو جائیے گا اس کے بغیر یہ فائل جب تک نہ بنے آگے بڑھنے کا تو امکان ہی نہیں ہے جس کی نہیں آ رہی وہ ابھی یعنی یہ کہ مائدے کے تحت ہے وہ مان رہا ہے اوبیڈینٹ ہے اس لیے اس کی کرپشن اس کی لیکس نہیں آ رہی جس کی آ رہی ہے سمجھ لیجئے اس نے کوئی نہ کوئی بغاوت کیا تب آ رہی ہے وگر نہ کرپٹ تو معلوم ہے پہلے ہی سے کون نہیں کرپ اور کوئی پاگل ہے کہ اس نے کرپشن نہ کرنی ہو اور اس پالیٹکس میں جائے کوئی شریف آدمی اس ملک کا پرائم میسٹر بننا قبول کرے گا یہاں پر کوئی عوضہ لینا قبول کرے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کیوں گالیاں کھائے ہے کیا یہاں اور آپ نے اگر کچھ اپنا خاندان بھی نہیں پالنا تو یہ گناہ بے لذت کرنے کا کیا فائدہ ہے لہٰذا یہاں جانے والے کے مقاسد دنیا کے نہ ہوں تو پھر پتہ نہیں وہ کیا پاگل آدمی ہے پھر تو اسے کچھ اور سوچنا چاہیے تو یہ ہمارا بلکل ایک غلط تصور ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائیں میں ابھی پہلے بھی کیوں بات کر رہا تھا میں خود اس نتیجے تک پہنچا ہوں جب کوئی سوسائٹی اس طرح کرپٹ ہوتی ہے تو اس کو کوئی رسول بھی نہیں ٹھیک کرتا یہ ہماری کرپشن تو ہمالیا سے بڑھ کر ہے ہمارے مقابلے میں قوم شعب کی کرپشن بہت کم تھی اس نے شعب علیہ السلام کی نہیں ماننی وہ جب کہتے تھے دنڈی سیدھی رکھو تول برابر کرو ڈاکے نہ مارو تو انہوں نے کہا ہے شعب تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے معلومیں اپنی مرضی بھی نہ کر سکیں یعنی ٹھیک ہے وہی بات جو کہیں سلطان رائی نے کہی تھی کہ نماز میرا فرض ہے اور چوری میرا پیشہ ہے تو نماز کا اس رزق حلال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونے چاہیے اسی وجہ سے آج ریلیجن کو سیاست کے معاملات سے باہر رکھا جاتے ہیں کہ یہ پھڑا ہے ہمیں آزادی حاصل لونے چاہیے ہم جیسے چاہیں معاشی نظام بنائیں جیسے چاہیں کانون سازی کریں ایک بات اس زمن میں یہ بھی عرض کر دوں جیسے میں نے جببار کا لفظ استعمال کیا تھا جیسے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جن کی کرپشن کے خوب وہ ہیں اور جن کو ہم خوب گالیاں دے لیتے ہیں یہ تو وہ ہیں بوت کہ جن کو ہم پتھر مار لیتے ہیں دنیا میں جن لوگوں نے ہمیشہ کرپشن کی ہے وہ لوگ رہے ہیں جن کے خلاف آپ کبھی بول نہیں سکتے جب پوپ کرپ تھا تو پوپ کے خلاف بولا جا سکتا تھا جب وہ ایرامی بچے پیدا کر رہے تھے تو کچھ بول سکتا تھا پوپ کے خلاف وہ مقدس گائی تھی اس کے خلاف بولنے کا مطلب توہین مذہب تھا جس کا مطلب سزائے موت تھا جب بادشاہ کرپ تھے تو وہ ذل اللہ فیل ارز تھے انہیں تقدس حاصل تھا سب سے زیادہ کرپشن تقدس کے پردے میں کی گئی ہے وہ پوپ ہو پادری ہو پندت ہو پیر ہو پروہت ہو یہ عجیب بات ہے تمام پاپیوں نے اپنے نام پیسے ہی شروع کی ہیں اور اس پاکی کے اپنے تصور کے تحت لوگوں کا استحصال کیا ہے ہر دور میں یہ ہوتا ہے لیکن ثابت شدہ بات یہ ہے کہ ان پاپیوں نے کبھی رسولوں کی دعوت پر بھی کان نہیں دی رہا ہے قوم شویب علیہ السلام کے نو بڑے بدماش انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس کو رات و رات قتل کر دیتے ہیں اور کہہ دیں گے کہ پتہ نہیں کس نے مارا ہم تو تھے ہی نہیں قسم کھا کے کہہ دیں گے کہ ہم وہاں پہ یہ کریکٹر ہے ان کا ہمارے ہاں اسی کریکٹر کے لوگ کہیں سینوم کے ٹکٹ بلک کرتے کرتے ہو بہت انچے ادھو تک پہنچے کوئی انجن بیچ کے کھا کے اوپر چلے گئے یہی کریکٹر آپ کو قوم شویب میں نظر آئے گا تو میں جو بات آپ کے سامنے ارض کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ناقابل اصلاح ستا ہوتی ہے جب کسی قوم کی ہلاکت کا عدلہ فیصلہ کرتا ہے کم از کم قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے تو اس طرح کے کرپ لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دے دیتا ہے تاکہ اللہ کی دفعہ ان پر لاغو جائیں تو یہ تو بہت خطرناک نشانی ہے اس اعتبار سے کہ در حقیقت اجتماعی طور پر ہم تباہی سے دو چار ہونے والے ہیں باقی یہ بات کہ اللہ موجزہ کر سکتا ہے وہ چاہے تو راتو رات کائا کلب کر دے لیکن ایسا اللہ کیا نہیں کرتا میری گفتگو سے پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی تاکہ یہ کرپشن ختم ہو اللہ ہم پر رحم فرمائے میں ڈر رہا تھا اللہ کا رحم اب ایک ہی صورت میں ہم پر ہو سکتا ہے کہ ہم پر کوئی ایسا دشمن مسلط کر دے جو اس گن کو صاف کرے یہ اس کے علاوہ ممکن نہیں بہت بڑا حادثہ بہت بڑی تباہی پرجنگ کرے گی اس کے علاوہ نہیں یہ تو وہ بات ہے جو برائی راست نظر آئے ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے کہ مایوسی نظر آتی ہے ناقابل اصلاح کہنا مطلب یہ ہے کہ مایوسی عام طور پر ہمارے ہاں مایوسی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے پھر اس پر ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ مایوسی تو کفر ہے یہ غلط فیمی ہے مایوسی کفر ہے اللہ سے مایوس ہونے کا نام کفر ہے معاشرے سے مایوس ہونا کفر نہیں ہے وگرنہ جب رسولوں نے دوائیں مانگئے اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے تو اپنے معاشرے سے مایوس ہو کے ہی مانگئے کوئی رسول کہہ رہا ہے فَدَا رَبَّهُ اَنَّهَا عُلَائِ قَوْمُ مُجْرِمُونَ یہ مجرم لوگ ہیں ناقابل اصلاح ہیں تو مایوس ہے قوم سے یا نہیں ہے جو حضرت نو علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبِّ اے میرے رب یہ جو لوگ ہیں یہ اب صرف فاجر اور کافری جنیں گے نیک سیرت آدمی ان کے ہاں پیدا نہیں ہوگا مایوسی کی بات ہے یا نہیں اس سب کا کنکلویزن ہے جو سورہ یوسف میں آیا یہاں تک کہ رسول مایوس ہوگئے ظاہر ہے اللہ سے مایوس نہیں ہوئے قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے تو ہماری قوم جہاں تک پہنچ چکے یہ ناقابل اصلاح ہیں اور اس کو کوئی بہت بڑا حادثہ دیکھئے اللہ نے ہمیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے نہیں بڑے بڑے جھٹکے دیئے ہیں یہ کوئی معمولی حادثہ تھا جو پاکستان دو ٹھکڑے ہو گیا کوئی سوچتا پوری تاریخ اسلامی دیڑھ ہزار برس کبھی ترینویں ہزار فوج مسلمانوں کی دشمن کی قید میں نہیں گئی ہے مر جاتے ترینویں ہزار شہید ہو جاتے کوئی فرق نہ پڑتا ترینویں ہزار مسلمان کبھی کافروں کی قید میں نہیں گئے مسلمانوں کا ملک دو لخت ہو گیا سب سے بڑی اسلامی ریاست دو ٹھکڑے ہو گئی کوئی معمولی بات ہے اور کس کے آتھوں اس ہندو کے آتھوں جس پر مسلمان نے ایک ہزار سال ہی حکمرانی کی تھی اگر سنبھل نہ ہوتا تو اتنی سی بات سے سنبھل نہ جاتے کیا اس کے بعد کرپشن گھٹی ہے یا بڑی ہے ہمیں اس صدی میں برداشت کرنی پڑی ہے پوری قوم کا مورال یہ بلکل صفر ہو گیا یہ جو پرویز مشرف کا یوٹر نہیں ہے یہ کوئی معمولی بات ہے یہ تو تاریخ میں جا بعد میں پتا چلے گا کہ کتنا بڑا عظیم حادثہ ہے ایک قوم نے اپنی خودمختاری سرنڈر کر دی جس کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ اگر اس کی کسی بیٹی پر کسی نے دیبل کی بندرگاہ پر دست درازی کی ہے تو اسلامی فوج جو ہے وہ اس پہ چڑھ دھوڑی ہے وہ اسی کراچی کی ایک بیٹی کو اپنے دشمنوں کے حوالے اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی دیکھنے ذرا آپ اپنے اجتماعی شعور کا اندازہ لگائیں کہ وہ صدر جس نے یہ کام کیا ہے وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے دیئے ہیں تو پیسے دیئے ہیں مفتھڑی ہیں کیا یہ کرپشن نہیں ہے آپ مجھے بتائیں جب کسی کو کی عبوری زمانت ہو وہ عدالت میں پیش ہو اور عبوری زمانت جو ہوئی تھی وہ ضبط ہو جائے تو کیا ہوتا ہے دن اینڈ دیر گرفتاری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اسی صدر کی پرویز مشروع کی اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں عبوری زمانت ضبط ہو جاتی ہے رینجر الکار یونی فارب میں اسے پولیس کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے اسے لے کے چلے جاتے ہیں یہ تالبنائزیشن نہیں ہے یہ قانون کی دھجیاں یوں ہوڑانا کرپشن نہیں ہے اس کرپشن پہ ہم خاموش رہے ہیں ہم خاموش ہیں ہم چون نہیں کر سکتے سیاستدان نرم چاہ رہا ہے وہ مینا میں رکھا ہوا بوت ہے اس کو ہم جتنے پتھر بردی مان لے وہ بول نہیں سکتا اندر بیٹھے ہوئے شیطان کے خلاف ہم کوئی کاروانی نہیں کر سکتے تو کرپشن اور یہ بہت عجیب بات ہوگی کہ ایک ماں کے دو بیٹے ہوں ایک پولیس میں چلا جائے وہ کرپٹ ہو جائے گا دوسرا خوج میں چلا جائے وہ پاک ساف رہے گا کیسے کیسے ان کے گھر میں بھی دو بینے ہوں کیسے ہوگی ایک معاشرے کے لوگ ایک جگہ جانے سے پاک ہو جائیں یہ کوئی بہشتی دروازہ ہے ناقابل یقین بات ہے بہکاوا ہے بہدابا ہے تو کرپشن نیچے سے لے کے اوپر تک ہر طرف ہے کرپشن کرپشن کا شور مچانے والے بھی بڑے کرپے ہیں یہ سافیوں کا اگر آپ کو پتا چلیں زرد صحفت کس نے شروع کی تھی لفافہ بردار صحفت کس نے شروع کی تھی یہ ٹوٹل سوسائٹی کرپٹ ہے اور ناقابل اصلاح ہے ناقابل آج ہی ہاں اب اس میں مایوسی کی بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہو سکتا البتہ اپنے بچاؤ کی فکر کریں اپنے بچاؤ کی فکر یہ میں آج ایک جگہ پہ ایک بات کہہ بھی آئے ہوں اس دور میں ان حالات میں جو شخص روکھی سکھی کھا کے گزارہ کرے مگر رزق حلال پر کنات کرے اس سے بڑا ولی آج کا کوئی نہیں ہے ان حالات میں جب کرپشن اب منکر نہیں رہا اب بد انوانی نہیں ہے وہ انوانی ہیں وہ دور گئے کہ جب کہتے تھے جی فلان کا بیٹا حرام کھاتے ہیں ہم رشتہ نہیں دیتے اب کہتے ہیں جی اس کی اتنی گاڑیاں ہیں یہ یہ کون پوچھتا ہے کہ کس سے کمائی ہیں اور کہاں سے لائی ہیں کسٹم میں نوکری کرتا ہے اب تو کسٹم وعدہ سب سے آگے ہیں تو آپ معاشرے میں تمام قسم کے حرام معروف بن چکے ہوئے ہیں وہ برائیاں نہیں رہی اس میں بھی اگر آپ نے آپ کو کوئی روک کر رکھے اور صرف رزق حلال پر کنات کرے تو اس سے بڑا ولی کوئی لی ہے لیکن جب ہم رزق حلال کی بات کریں گے تو کچھ مشکل باتیں بھی آئیں گے رزق حلال کا یہ مطلب کہ آپ تاغوت کی نوکری کریں اور بڑی امانداری سے کریں اور کہیں میں نے رزق حلال کمایا ہے تو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کیا اپس سورٹ ڈیسپشن ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں حیرت ہوتی ہے جب بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا آئین غیر اسلامی ہے جب آئین آپ کا غیر اسلامی ہے تو ذرا مجھے بتائیے پھر اس آئین کے تعد بننے والے اداروں کے اندر نوکری کرنا کیسا ہے متحدہ اندوستان میں جب انگریز کا قانون نافذ تھا تو جو علماء حقانی تھے انہوں نے فتوہ دیا ہوا تھا انگریز کی نوکری کرنا حرام انگریز کی فوج میں برتی ہونا حرام انگریز کی پولیس میں برتی ہونا حرام تو اگر آئین آپ کا غیر اسلامی ہے تو پھر یہ سارا حلال کیسے ہو جائے گا دینی جماعتوں کے حوالے سے میں صرف اتنا ریفرس دے دیتا ہوں سب سے پہلے اسلام کے نام پر سیاست میں حصہ جماعت اسلامی نے لیا انیس سو باونے لیکن پاکستان بننے سے پہلے مولانا مودودی نے ان سے پوچھا گیا رسائل و مسائل حصہ چہارم میں یہ سوال موجود ہے اس کا جواب بھی موجود ہے کہ الیکشن میں حصہ لینا کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس آئین کے تحت الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے اور الیکشن میں حصہ لینا صرف اسی صورت میں جائز ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن کی بنیاد اس بات پر ہو کہ ہم نے آئین کو اسلامی رکھنا ہے یا غیر اسلامی ملائے یعنی ریفرنڈم ٹائپ کی شئے ہو تو اس میں تو حصہ لیا جا سکتا ہے اس غیر اسلامی آئین کے تحت الیکشن میں حصہ لینا ہی حرام ہے مولانا مودود ہی تھے جنہوں نے انگریز کی فوج میں بھی بھٹی صرف داخانہ اور یہ جو ریلوے اس طرح کی جو عوامی خدمات کے شعبے ہیں ان کی ملازمت کو جائز قرار دیا تھا تو اب یہ جو اچھی اچھی تنخائیں آتی ہیں بڑے اچھے اچھے پیکجز آتے ہیں اور پانچ سال کی نوکری کے بعد ایک پلارٹ مل جاتا ہے دوسرا پلارٹ مل جاتا ہے پتہ ہی نہیں کتنے پلارٹ مل جاتے ہیں یہ سارے میک میں پھر اگر یہ آئین غیر اسلامی ہیں تو اس غیر اسلامی آئین کے تحفظ کے لیے بنے ہوئے ہیں تو وہاں ایک مسلمان کی نوکری کرنا کیسا ہوگا ہے پھر اس مسئلے کا بھی جواب دیں لہٰذا کسی شہ کو غیر اسلامی کرنے سے پہلے اس کے سارے جو تقاضے ہیں اور اس کے جو پھر نتائی نکلنے ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے بہرحال میں یہ لی کر رہا کہ غیر اسلامی جس دیکھ کہ یہاں کی جماعت جو الیکشنیں میں اس سے لیتی ہیں وہ اس بنیاد پر لیتی ہیں کہ یہ آئین غیر اسلامی نہیں ہیں باقی اس میں فراد کیا ہیں وہ ایک لئے مسئلہ ہے لیکن کم بز کم وہاں پہ قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسے غیر اسلامی نہیں کہہ سکتے اور جماعت اسلامی بھی اسی بنیاد پر الیکشن میں گئی تھی کہ یہ اب غیر اسلامی نہیں رہا کہ اصولی طور پر ہم نے مان لیا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ملے گا تو جب ہم رزق حلال کی بات کریں گے تو پھر یہ سارا کچھ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے فتوہ نہیں دیا جا سکتا کہ یہ غیر اسلامی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ تاؤتی نظام کو سپورٹ کرنے والا ہے یا نہیں تو پھر اپنے آپ کو ان تمام اداروں سے کنارہ کش ولنٹیرلی رکھنا ہوگا یا نہیں رکھنا ہوگا اور روکھی سوکھی پر گزارہ کرنا پڑ جائے گا یا نہیں تو جو اس سب کی وجہ سے روکھی سوکھی پر گزارہ کر رہے بتائیے اس سے بڑا ولی کون ہے اس دور کا سب سے بڑا جہاں دی ہے کہ آپ نے آپ کو اس سے کٹو اس کے خلاف جدوجود بھی کرو لیکن یہ کہ اس کی سہلتوں سے زیادہ سے زیادہ منقطع کر کے رکھو ان لوگوں کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ جب اللہ کا وہ بلوزر چلے جو نسیم منسیہ کر دیتا ہے جو قالم یغنع فیہ کر دیتا ہے اس بلوزر کے وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچا لے ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے اور جو بچ کے رہتے تھے اس ظالمانہ نظام کی سولتیں اٹھانے سے جو بچ کے اپنے بچا کے رکھتے تھے ان کو اللہ بچا دے اور یہ بھی کہ اگر ایسے لوگ بڑھتے چلے جائیں تو شاید کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل لے اور ان لوگوں کے ذریعے سے ہی ان بدماشوں کو ختم کر کے اور ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام یہاں پہ قائم کر دے تو یہ اصل میں کرپشن معمولی ایک معاملہ نہیں ہے یہ ایک پورے نظام کا معاملہ ہے اور یہ کسی ایک خاص طبقے کا معاملہ نہیں ہے پوری سوسائٹی کا معاملہ ہے اور اس کی جڑیں اس معاشرے میں بہت گہری ہیں اور اس کا تعلق اختیار کے ساتھ ہے جس کا اختیار چھوٹا وہ چھوٹا کرپٹ جس کا اختیار زیادہ وہ زیادہ کرپٹ یہاں کا کنڈیکٹر بھی چور لیکن وہ آدھا کلو چینی بوری سے چوری کر سکتا ہے اس سے زیادہ کر نہیں سکتا لہذا وہ اتنی چوری کرتا ہے یہاں کا کلرک بھی چور وہ دسر پہ رشوت لیتا ہے یہاں کا پولیس مین بھی چور اس کا پورا نظام چور کہ وہ جو جرمانہ ہے اس میں اس کا حصہ رکھا ہوا ہے اور یہاں کے سیاسدان ان کی کرپشن تو معروف لیکن یہاں کے جو بہت سے پاک بعض لوگ ہیں وہ بھی کرپٹ لیکن یہ کہ ان کی کرپشن معلوم نہیں ہوتی وہ چھپا کے رکھی جاتی ہے جب تک امریکی نوکری کر رہے ہیں چھپی رہے گی اور جس دن اس یوٹن پہ ایک اور یوٹن لیا تو آپ کرپشن کی نئی کہانیاں سننا شروع کر دیں گے میں آخر میں صرف سورہ مائدہ کے آٹھویں رکوک آوالہ دینا چاہوں گا وہاں اللہ نے حکم دیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو کوئی تم ان میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا آگے الفاظ بڑے پیارے ہیں تم دیکھو گے جن بھگوں کے دلوں میں بیماری ہے دنیا کی محبت ہے جو سارے اون فیہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر ان میں گھستے ہیں یا قولون یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں اس حالت میں جاتے ہیں نقشان تسیبنا دائرہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی گردش ایام نہ لپیٹ میں لے دیں امریکہ کو نراز کر دیا تو ہمارے دن پھر جائیں گے آگے بہت پیارے الفاظ آتے ہیں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور ہی فیصلہ کر دے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عیسائی مسلمان ہو جائیں اللہ کے فیصلوں کا کیا ہے وہ اتنی کریپٹ سوسائٹی کو ٹھیک کرنے سے تو بہتر ہے کہ امریکیوں کو مسلمان کر دے جاپانیوں کو کر دے چائیں گیوں کو کر دے تو وہ کام آسان ہے یہ زیادہ مشکل ہے یہ اللہ کوئی اور فیصلہ کر دے جب یہ اللہ اور فیصلہ کرے گا تو اس وقت وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ حیران ہو جائیں گے احاولائی اللذین اقسموا باللہ جہدہ ایمانہم انہم لماکم اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں زوردار کھا کھا کے کہتے تھے ہم تم میں سے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں یہ تو کوئی اور بنائے ہیں ایک ایک فائل کھلے گی آپ تو صرف مولانا حضر الرحمان سے واقع ہیں جب اور فائلیں کھلیں گی تو کان پکڑیں گے یہ تو آوے کا آوائی نہیں پورے شہر کا شہر ہی نہیں پورے ملک کا ملک ہی بگڑا ہوا تھا وہ تو فائلیں جب کھلیں گے تو پتا چلے یہ پاناما لیکس کیا چیز ہے ویسے جو ہیونز ہیں اس میں پاناما کی کیا ایسیت ہے یہ تو بہت چھوٹی سی جنت ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا یہ اس کی جنت ہے اصل جنت تو سویزر لینڈ ہے اصل جنت تو اور ہے ان میں سے بھی کوئی لیکس آئی ہیں یہ تو ٹپ آف دا آئیس پر گئے تو جب وہ حقیقت کھلے گی تو معلوم ہوگا توبہ 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 کیا کیا بلائیں یہاں پر چھوپی بیٹھی تھی اور کن چیروں کے ساتھ چھوپی بیٹھی تھی کیا میک اپ تھا اور کیا غلاف تھا جو انہیں چڑھایا ہوا تھا اور اندر کیا بلائیں تھی بطن سمجھتے تھے وہ کتنے محبے بطن نکڑے ایک آخری بس مثال آپ کے سامنے رکھ دوں مولانا اکرم آوان صاحب نے یہ روایت کیا اپنے رسالے میں لکھا باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں امریکہ گیا تو میرا جو رائش تھی وہ اس شہر میں تھی پتہ نہیں موشک گن ہیں یا کیا ہیں تو وہاں پہ ہی ہمارے جلجو صاحب کا انتقال ہوا تھا وہاں کوئی اسپتال تھا اس میں ان کا انتقال ہوا تو مجھے ایسے ہی ایک دن خیال آیا کام کوئی نہیں تھا کہ میں آسپٹر چلوں اور معلوم وہ جگہ دیکھوں جہاں پہ جلجو صاحب کا انتقال ہوا تو میں اسٹال چلا گیا اسٹال جا کے میں نے انتظامیہ سے پوچھا جی محمد خان جنجو انہوں نے کہا بھئی اس نام کا کوئی آدمی ادھر کبھی بھی نہیں ہے کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا انہیں بہت سمجھایا ہمارے وزیراعظم صاحب یہاں مرے یہ خبریں کسی نے نہیں مانا ہے آخر مجھے ایک ترقیب سجی میں نے کہا ہے فلان دن فلان تاریخ کو فلان ٹائم پہ کوئی مرا تو انہوں نے کہا ہاں اس دن ایک شخص مرا تھا وہ کوئی عیسائی نام لے کے بتایا کہ یہ شخص مرا تھا تو اگر محمد خان جنجو جیسا شریف آدمی کیا ہے اور کتنا کچھ ہے اور کتنا پانی میں تب اہلے ہی ایمان حیران ہو کے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں اکسامو باللہ جو اللہ کی زوردار قسمیں ہم تمہارے ساتھ ہم محبے وطن ہیں ہم بڑے لادلے دولارے ہیں یہ ہمارے پاشا صاحب ہوتے تھے یہاں پہ آئی ایسائی کے چیف ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کر رہے ہیں کہاں ہوتے ہیں جا کے فوراں ایک امریکی فرم میں نوکری کر لی تھی نا دوبئی میں مطلب باکیوں پہ مو کھولنے پہ بھی دو سال پابندی یہ ریٹائرڈ ہونے کے فوراں بعد ایک امریکی فرم میں جا کے نوکر ہو گئے ایک ہمارے چیف آف ہارم میں سٹاف ہوتے تھے جنرل جانگیر کرامت صاحب وہ کیا ہے آج ایک امریکی تھنگ ٹینک میں تھنگ ٹینکنگ فرما رہے ہیں امریکہ بھی کہتے ہیں تو یہ اشارے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پھر اصل کہانیاں کہاں تک پہنچتی ہوں گی تو یہ اب ناقابل اسلام معاملہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی نشتر چلائے اپنی بچاؤ کا فکر کیجئے اور اپنا بچاؤ یہ ہے رزق حلال اور اس معاشرے میں رزق حلال بھی کسی نہ کسی درجے میں کرپشن کے نتیجے ہی میں ملے گا لہٰذا اس کا بھی ایک کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ اس معاشرے کو بدلنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرپشن ہو گیا ہے یہ بے آئی ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے اس پورے نظام کی خرابی کو دور کرنے کے لیے پورے نظام کو تعاوت مانتے ہو اس کے حراب جدوجود کرنے کی ضرورت ہے اور اس پورے نظام کو بدل کر ایک نئی رجیم ایک نئی ٹیم ایک نئی ایڈیالوجیکل گروپ اس کو لے کے آنے کی ضرورت ہے ایک نئی ہائرارکی لے کے آنے کی ضرورت ہے ایک ٹوٹن چینج کی ضرورت ہے یہاں پہ صرف دیواروں کے رنگ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ چھت کی لیکج ختم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کی بنیادیں اکھاڑ کر اثر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے جب ہم یہ بعد لوگوں سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یا جلدی کام ہونا چاہیے پھر جلدی کیسے ہو ایک کام ہر کام ہر پراجیکٹ اپنے ٹائم پر مکمل ہوتا ہے جب بنیاد سے کام کرنا ہے تو کئی لوگ بنیاد میں کھپ جائیں گے ان کا کام نظر بھی نہیں آئے گا لیکن شروع آپ بنیاد سے کریں گے تب کوئی ہو سکتا ہے اگلی نسل میں اس سے اگلی نسل میں جا کے کام مکمل ہو جائے اللہ تعالی ہمیں اسے بنیادی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بنیادی کام یہ ہے کہ لوگ اگر اللہ سے جڑیں گے اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوگا دنیا میں کرپشن سے پاک سوسائٹی صرف اور صرف اور صرف وہ کام کر سکتا ہے کہ جو اللہ سے خوف رکھتا بس باقی کیمنزم کا دعویٰ کرنے والے بھی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ لے کے آگئے تھے اور اس کے اندر بھی وہ سارے یہ پیوٹن کی بھی نکلی ہے نا آف شور پیوٹن کی بھی نکل آئی نا جہاں پہ آپ کے پاس اختیار ہو وہاں کرپشن نہ ہو تو یہ تو قرآنی اصول کے خلاف ہے ہاں اکاؤنٹیبلیٹی ہے کہ جو آپ کو کرپشن سے بچا کے رکھتی ہے اور وہ اکاؤنٹیبلیٹی صاحب اختیار کے سامنے صرف اللہ کی ہو سکتی ہے لہذا طاقت ان لوگوں کی ہاتھوں میں آئے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تقویٰ والے ہوں وہ ایک کرپشن سے پاک معاشرہ قائم کر کے دے سکتے ہیں باقی اگر اللہ اس کا ڈرنہ ہو اور دعویٰ ہو کہ کرپشن سے پاک ملک ہے فریب ہے صرف آپ کو معلومات حاصل نہیں ہیں یا کسی نے کسی کے خلاف بغاوت نہیں کی تو اس نے اس کا دم ظاہر نہیں کی وہ اتنی سی بات ہے تو اللہ تعالی ہمیں وہ معاشرہ قائم کرنے کی اور وہ افراد تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اکول اکولی حازہ و استفراللہ لی و لکم و لے ساری المسلمین المسلمان اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ